ہائی ایمڈیوان ویلکم بیک تو آور چینل آج ہم کسی ایسی چیز کی دلچسپ تاریخ میں گوتا لگا رہے ہیں جسے ہم سب بقائدلی سے استعمال کرتے ہیں اور وہ چیز ہے شیمپو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تو آئیے جانتے ہیں شیمپو کی دریافت کے بارے میں شیمپو کی سٹوری قدیم ہندوستان میں تین ہزار سال پہلے شروع ہوتی ہے لفظ شیمپو ہنڈی کے لفظ شیمپو سے مقبول ہے جس کا مطلب ہے دبانا مساج کرنا انڈینوں بالوں کی دیکھ بال صرف صفائی کے بارے میں نہیں تھی یہ ایک رسم تھی انڈیا میں لوگ بالوں کی دیکھ بال کے لیے مختلف قسم کے نیچرل انگریڈینٹس استعمال کرتے تھے جن میں چڑی بوٹنیاں تیل اور پلانٹس کے ایکسٹریکٹس پر غیرہ شامل تھے سب سے زیادہ مقبول طریقوں میں سے ایک ابلی ہوئی سپینڈرس کا مکسٹر استعمال کرنا تھا جیسے سابن بیری یا سابن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیسے آملہ شکاکائی اور ہیبسکس جیسے جڑی بوٹنوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے سابن میں سیکونس ہوتے ہیں جو پانی کے ساتھ ملانے پر نیچرل جاغ پیدا کرتے ہیں یہ اجزانہ صرف بالوں کو صاف کرتے ہیں بلکہ بالوں کی صحت مند نشنوان کو فروغ دیتے ہوئے کوپڑی کی گروس بھی کرتے ہیں جب اٹھارویں صدی میں بریٹش کورینائزر انڈیا میں پہنچے تو انہیں بارد ہونے کے ان روایتی طریقوں کا سامنا کرنا پڑا اس کنسپ سے نتاثر ہو کر وہ اسے یورپ واپس لے آئے پہلے کمرشل شیمپو جیسا کہ ہم جانتے ہیں بیسویں صدی کے شروع تک ظاہر نہیں ہوئے تھے انہی سو تین میں ہنس شوارت کورس نامی ایک جرمن بزنس میں نے بیرلن میں پاورڈر شیمپو پیچنا شروع کر دیا تو بہت زیادہ پاپلر ہوا انہی سو بیس میں لکورڈ شیمپو تیار ہو سکتے اور بہت زیادہ استعمال ہونے لگے بیسویں صدی کے دوران شیمپو کی فارمولیشن منمائی طور پر ترقی ہوئی جس میں مسنوی سرفیکٹرز فریگرینسز اور کنڈیشن ایجنٹس گرہ شامل تھے لوریل پروکٹر اور گیمبل جانسن جیسے نام گریلو پرینرز بن گئے جس سے شیمپو دنیا بر میروز نورا کے ضرورت بن گیا آج اویلبل شیمپو کی حیرت انگیز ورائٹیز ہیں بالوں کی مقصود اقسام کے مطابق شیمپو تیار کیے گئے ہیں جیسے کہ ڈینڈروف یا گرتے ہوئے بالوں کے حل کے لیے بھی شیمپو موجود ہے لہذا اگلی بار جب آپ اپنے بار دھوئیں تو شیمپو کی بوٹل پر ایکسپائر ڈیٹ شرور دیکھیں انڈیا میں قدیم جڑی موٹیوں کے مکسر سے لے کر آج جو ہم جدید فارمولے استعمال کرتے ہیں یہ ایک روایت کا سفر ہے اس تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ چامل ہونے کے لیے تینکیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں چاہتا کہ اس طرح انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں